السلام علیکم ناظرین کرام مسلمانوں کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ اخوت پر مبنی ہے قرآن مجید اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں مسلمان مختلف فرقوں سے مختلف مکاتب سے اور مختلف مسالق سے تعلق رکھتے ہیں ہزاروں اختلافات کے باوجود بھی ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو قائم رکھیں اور یہ قائم رہنا چاہیے مسلمان جو سمندر پار رہتے ہیں بہت سے مسلمان ایسے خطوں میں رہتے ہیں جہاں ان پر ظلم بھی کیا جاتا ہے اور وہ مظلوم ہیں جیسے مثال کے طور پر کشمیر ہے فلسطین ہے اور دوسرے علاقے اور خطے ہیں ہم پر یہ لازم ہے اس اخوت کے رشتے کی بنیاد پر کہ ہم ان کیا تعاون ان اخلاقی مالی اور سفارتی سطح پر ہمیشہ جاری رکھیں یعنی جو ہمارا دارے اختیار ہے اور جو ہمارے دارے استطاعت ہے اس میں رہ کر ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھئے کہ ہرگز یہ بات اخوت کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص یا غیر مسلم گروہ اگر حق پر قائم ہے کسی مسئلے میں سچ پر کھڑا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہ دیں اور اپنے مسلمان کا ساتھ دیں وہ شخص ہے یا وہ جماعت ہے یا وہ گروہ ہے کہ جو ظلم پر کھڑا ہے اخوت کی تعلیم یہ ہے قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر دو مسلم گروہ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں جو مسلم گروہ حق پر کھڑا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ اللہ کا اور قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اسی طرح اگر مسلم شخص کے سامنے ایک غیر مسلم شخص ہے یا مسلم گروہ کے سامنے غیر مسلم گروہ ہے اگر غیر مسلم گروہ اور غیر مسلم شخص حق پر کھڑا ہے اور سچ پر کائم ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یعنی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں سچ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے بلا تفریق رنگ کے نسل کے اور مذہب کے تو گویا کہ غوت کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کو قائم کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بیار کے ساتھ چلیں لیکن اس کی تعلیم ہمیں ہرگز نہیں دیتا کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی ظالم ہے تو ہم اس کے ظلم کے باوجود بھی اس کا ساتھ دیں یا مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے باوجود بھی ہم اس کا ساتھ دیں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے شکریہ